ہیلو اسلام علیکم میورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی آج ہے آٹھ ربیل اول کا دن یوم اعزا خیر سے رخصت ہو رہا ہے آج آخری دن ہے یوم اعزا کا زندگی رہی تو اگلے سال مولا کو پرسا دیں گے انشاءاللہ اور جناب اس طرح سے ہے کل ہے نو ربیل اول نو ربیل اول کو اہل سادات نے سوک بڑھایا تھا جسے عید شجاہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام ہے امام اصر الزمان ان کی تاج کوشی کا دن ہے تو اس لیے جناب اس طرح سے ہے کہ جی آج خیر سے آخری دن ہے یوم اعزا کا اور ان سوہ دو ماہ میں میں کلٹ کپڑے بالکل نہیں پہنتی ہوتی میں کالے کپڑے پہنتی ہوں آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر ویڈیو میں کالے کپڑے میں نے پہنے میں وہ یہی وجہ ہے کہ میں محارم میں میں پہنتی نہیں ہوں محارم سفر اور آٹھ ریبی لول کے بعد پھر میں کلٹ کپڑے میں پہنتی ہوں تو آج میں نے کہا کہ جی اب تو خیر سے دن ختم ہو گئے ہیں تو جو ہم میرے کالے کپڑے ہیں ان کو میں سنبھال کے رکھ دوں کیونکہ میں نے ایک اپنا سوٹ کیس بنایا ہوئے صرف اس میں میرے ہیں کالے کپڑے اور کوئی کپڑا بھی اس میں نہیں ہے اس میں صرف میرے کالے کپڑے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ آج میں وہ کپڑے رکھ دیتی ہوں تو جناب اب یہ ہے کہ بکشو آؤ بکشو اور سوٹ کیس پیئے اتھا رکھو جا بکشو بکشو کے سونے کا بھی ٹائم ہے تو میں نے کہا کہ جی چلو مجھے تم پندرہ بیس منٹ دے دو میں کپڑے اپنے سنبھال لیتی ہوں صبح پھر مجھے ٹائم نہیں ملتا صبح ٹائم ہوتا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں ابھی کپڑے سنبھال کے میں رکھ دیتی ہوں یہ جناب ہے میرا سوٹ کیس اس کے اندر میرے صرف کالے کپڑے ہیں یہ دیکھیں آپ بلکہ اس کے اوپر ٹائگ بھی لگا ہوئے دو سال پہلے جب میں زیارات پہ گئی تھی بیسے الحمدللہ ہر سال ہی جاتے ہیں مولا کا ایسے ہی بھلاوا ہو ہر سال ہی ہو بھلاوا تو جب میں پچھلے سال کی تھی جس گروپ کے ساتھ گئی تھی ان کا ٹائگ ابھی بھی لگا ہوئے اس میں میرے کچھ سردیوں کی کپڑے بھی رکھیں ہیں تو میں جہاں محرم میں زیادہ تر میرے یہ ہوتا ہے کہ میرے شلوار کمیز ہوتے ہیں دیزائن والے اس طرح سے میں کپڑے نہیں پہنتی ہوتی چاہتے ہیں تو اچھا جی آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھر کے اوپر کا پوشن دکھا رہی ہوں یہ سٹیرز ہیں اوپر کے پوشن کی سٹیرز اچھی خاصی ہیں اور مجھے ہے بھی شیٹی کا جس کی وجہ سے میں ذرا آرام رام سے چلتے ہوں سٹیرز میں زیادہ بھاگم دھوڑ میں میں نہیں جا سکتے ہوں یہ سٹیر یہاں پہ ونڈو تھی میں نے ادھر چکے لگوائیں یہ یہ دیکھیں جی اچھا تو یہ ہے یہ دیکھیں سلام سے یہ ہے جی دروازہ اوپر کے پوشن کا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی سب سے پہلے میں جو اوپر کی چھت والی سائٹ کی جو سٹیرز ہیں وہ میں دکھاتی ہوں یہ جاں زینت القبرا لکھا ہوئے اور بی بی کی ذریع کی تصویر ہے یہ یہ میں شام سے لے کر آئی تھی آپ کو چونیوں کی آوازیں بھی آ رہے ہوں گی برڈز کی یہ یاسر نے اوپر کی جو چھت ہے وہاں پہ ایک برڈز وم بنایا ہو گیا کسی دن وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لائپنی سیڑھی ہیں یہ دیکھیں جی اوپر برڈز وم بنا ہو گیا اور ایک سٹور بنا ہو گیا کافی بڑا کمرہ ہے وہ بھی سٹور کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ پیٹھیاں رکھی جائیں تو اس کی لئے تو پھر ایک بڑا ایک کمرہ چاہیے ہوتا ہے تو اچھا جی یہ اوپر کا پورشن یہ اس کا دروازہ پر کے پورشن کا اب ہم جا رہے ہیں یہ جناب فرنٹ پہ ہے لاؤنج اس پورشن کا یہ مجھے بڑا فائدہ کہ جتنے بھی گیسٹ آج ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ جی اتنے ساری گیسٹ ہیں یا کس طرح سے آرام سے یہاں پہ مینیج ہو جاتے ہیں اکثر یہاں پہ کوئی مجلس ویرہ ہو وہ بھی کروا لیتی ہوں کچن ہے یہاں پہ چھوٹا سا جہاں پہ چورا بھی رکھا ہوئے تو جناب یہ ہے ہمارا چھوٹا سا اوپر کے گھر کا کچن یہ دیکھیں ایک یہاں پہ ہے روم سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ ایک میں نے لاؤنج میں چھوٹی سی یہ اس طرح سے شیشے کی ارماری بنوائی ہوئی ہے جس میں یہ چیزیں رکھی ہیں یہ میں لے کر آئی ہوں کربلا سے کربلا سے میں اس طرح کی کافی چیزیں لے کر آتی ہوں اچھے جی ایک یہ والا ہے روم لیکن ابھی اس کو میں نے سیٹ بلکل نہیں کیا ابھی میں نے اسے سیٹ کرنا ہے یہ یہاں پہ شہربانوں اپنی جس طرح سے اس کی آرکیٹیکچر میں یہ تو جو اس نے کام وغیرہ کرنی ہوتے تو وہ یہاں پہ کرکے اس کو میں نے یہ والا روم دیا ہوئے کہ تم نے جتنی تم نے والز خراب کرنی ہے تم ایک ہی دفعہ کرلو یہ دیکھیں یہ اس طرح اور یہ جناب شہربانوں کی بچپن کی تصویریں ہیں ماشنہ سے میں تحریف کروں جتنی تحریف کروں کام ہے یہ نہیں کہ میری بیٹی ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں الحمدللہ میری بیٹی بہت اچھی ہے اور مجھے اتنا مجھے یہ میرے ساتھ کوپیٹ کرتی ہے میں تو بالکل بھی میں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے ویلوگز بنانا تو میں نہیں کروں گی اس نے مجھے کہا اس نے مجھے پوش کیا کہ نہیں اما آپ کریں گی آپ بنائیں آپ بنا سکتی ہیں بیٹی میری ماشی اللہ بہت اچھی ہے بڑا کوپیٹ کرتی ہے میرے سیلونز کے جتنے بھی جو اس نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں میں اسے جس time کہوں اسی time مجھے بنا کر دیتی ہے یہ بوش روم ہے روم کا دیکھیں جی اوپر کا بوش روم بلکل میں نے سیپرٹ رکھا ہوگا ایک یہ والا روم ہے یہ روم ہے وہ ڈریسنگ کے سامنے وہ وہاں پہ میں نے زیادتوں کا جھولا رکھا ہوگا ہے جو ہم کربلا میں برامت کرتی ہیں اصل میں اس کا باکس بن رہے تو ابھی اس کو پیک کرنا ہے جب وہ باکس بن کے آ جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر ہم اسے پیک کر کر کے رکھ دیں گے جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو برامت کرتے ہیں جھولے کو یہ جی رکھا ہوئے ٹیڈی بیر دیکھیں اس نے کتنی جگہ لیوی ہے پورے ایک بندے کی اس نے جگہ لیوی ہوتی ہے کیمرے کو دیکھے بس خموشی بس خموشی ہوگی ہے کیسے دیکھ رہے امہ کو ہائی اللہ اتنا خوش سا اتنا خوش سا ابھی تو اتنا شور کر رہے تھے یہ بیور ذرا آپ اس کی میو میو تو سنیں یہ دیکھیں سارا دن اس نے ماشلہ گھر میں رونک لگائی بھی ہوتی ہے ہاں جی کیا ہوگی ہے کیا بات ہے کیا مسئلہ کیا ہوگی ہے اسلام کر دو سب کو اسلام کر دو کو اسلام علیکم یہ جی میں بنا رہی ہوں چکن ڈھاکا میں نے کہا آج چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں میں نے یہ میں نے مغوایا تھا چکن پیس بون لیس میں نے مغوا لیے تھے تو اس کے بعد پھر اس کو میں خود ہی اس طرح سے بنا کر فنگر سٹائل میں جس طرح سے کیوبز بناتی ہیں وہ بنا کر کیوبز تو خیر اس کو نہیں کہیں گے فنگر سٹائل میں چکن کو کٹ کرنے کے بعد اس کو پھر میں آپ بتاتی ہوں کہ جس طرح سے میں یہ میرینیٹ کر کے rکھتی ہوں دو میں نے مغوا لیے تھے چکن چیم چیس مغوا لیے تھے بون لیس میں اور دو میں نے لیگ میں کروا لیے تھے اس طرح سے تو جو چھوٹی بوٹی ہوگی اس کو میں رکھوں گی چکن کڑی کے لیے چکن کڑی یا جس طرح سے چائنیز میں ہم بناتے ہیں چکن پائن ایپل یا چکن ایلمنڈ بغیرہ تو اس میں میں اس کو میں پھر رکھتوں گے بنا دوں گے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا فیٹ ہے فیٹ زیادہ تر جو ہے نا اس میں ہوتا ہے چکن لیگ میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے جس طرح سے یہ چکن کی ہڈیاں ہیں ان کو میں یخنی بنا لوں گی یخنی بنا کے جس طرح سے چکن پائن ایپل ہے یا چکن ایلمنڈ ہے اس میں پھر اس کی جو یخنی ہوگی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی میں اس کو میرینیٹر کی رکھ رہی ہوں چکن تھاکہ کو اس طرح سے ہم چکن جو ہے اس میں سارا دال دیں گے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون دہی کے اچھا جی پھر اس کے بعد ویسے اب تو پھر یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کوکنگ کی کہ نیٹ پہ ہر چیز کی ریسپی مل جاتی ہے اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہلدیس میں میں تھوڑی ڈالتی ہوں اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے کالی ملچ یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ جو پیساوہ گرم مسالہ ہوتا ہے اس کے بعد جناب اس میں جائے گا ایک انڈا چکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چکن کتنا ہے اس کے حساب سے پھر آپ انڈا ڈالیں اچھا جی یہ میں اگر پوڈر ڈال چکی ہوں لیسن بھی ڈال چکی ہوں تین جوہیں میں نے لیسن کیلئے تو اس کو پیس کے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب باری ہے اس کی یہ کیا اسے کہیں گے سفیر تل سفیر تل ڈال دیں گے سکر دھنیا بھی میں نے باریکلی پیسا تھا میں نے جس طرح سے دردرہ سا ہوتا ہے تاکہ وہ موں میں تو اچھا لگتا ہے اس میں ڈھاکا چکن میں ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ ہے کہ ون ٹیبل سپون یہ میدہ ہے دو ٹیبل سپون اس میں بیسن ہے یہ ہم ڈال دیں گے یہ اس طرح کر کے یہ ہم ڈال دیں گے پھر جناب یہ کریں گے کہ تھوڑا سا ہم لیں گے بیکنگ سوڈا جسے میخا سوڈا بھی کہا جاتا ہے یہ بلکل اس طرح سے اتنا ٹھیک ہے اس کو لیں گے یہ چیزیں سب ڈال لیں کے بعد پھر یہ کریں گے کہ جی ہم اسے کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کر کے اسے میں ایک دن دو دن کیلئے میں رکھ دیتی ہوتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ ایک دن دو دن کیلئے رکھیں کیونکہ مجھے اپنے وہ میرینیوں کے حساب سے میں اس کو سیٹ کرتی ہوں پھر کہ میں نے کون سب میرینیوں بنانا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کو چکن ڈھاکا کو کروں گے بناؤں گی فرائی کر لوں گی یہ ٹنشن نہیں ہوتی کہ ابھی آپ نے بنانا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے دو تین گھنٹے بھی سے کافی ہوتی ہیں میرینیشن کے لیے تو جی اس طرح سے شاہزی میں سمجھیں آپ چلی گئی ہو اور مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر چلی گئی ہو یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں جھاڑ دیر دیر سے ہاں جی بالکل آپ جھاڑو لگائیں آج میں بنا رہی چکن ڈھاکا بنا تو نہیں رہی فرائی نہیں کروں گی اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چکن ڈھاکا تیار ہے اس میں اب میں ڈالوں گی تین چار ڈروپس آئل کے اور جب ہم اس کو فائی کرنے لگیں گے تو اس طرح سے بلکل یہ جمعوہ نہیں ہوگا جسنا گوشت آپس میں لگا ہوتا ہے چپکا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا یہ یہ میں اون سپون جتنا میں آئل ڈال رہی ہوں اے ہوئے مجھ اب یاد آیا ہے میں انتہ لیمو بھی نہیں ڈالا حالانکہ لیمو میرے سامنے ہی رکھا ہوگا ہے اس کو بھی کاٹ کے ڈال دوں اچھا جی اس میں ایک لیمو بھی ہم ڈال دیں گے اس طرح کر کے آپ کو آوازیں آرہی ہیں نا شیرو کی مٹھو کی یہ اس طرح سے اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح یہ جی اس طرح سے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا تیزٹ آتا ہے اس سے چاٹ مسالے سے بھی اچھا جی اب یہ تیار ہے اور اب میں تیاری کر رہی ہوں مجلس پہ جانے کی اچھا جی جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے چکن ڈھاکا کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا ہے اب یا تو میں اسے کل میں فرائی کروں گی یا پھر میں پرسنلڈینر میں اس کو فرائی کروں گی ضروری نہیں ہے کہ دو تین دن کیلئے رکھنا ہے وہ تو سب کو ہی پتا ہے اب تو یہ چیزیں کوکنگ کی چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار ہو گئے کوکنگ کے معاملے میں تو جناب اب اس طرح سے ہے کہ میں نے مجلس پہ جانا ہے میں مجلس پہ جانا ہے کہ میں تیاری کروں گی اس کے بعد جو وہاں کے کلپس ہوں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی مجلس کے شازے مجھے پانی پھلا دو وہاں رکھ دو کلاس ادھر رکھ دو ٹھیک ہے جی میں جو مجلس کی کلپس ہوں گے وہ بھی آپ سے تھوڑے سے کچھ میں شیئر کروں گی پہلے سب سے پہلے میں ان سے پرمیشن لوں گی اگر انہوں نے مجھے کلپس ہوں گے میندی بھی چھوڑیاں بھی ادھر دکھاؤ آپ ادھر لے کر آؤ یہ دیکھیں یہ باز ککنی خوبصور چھوڑیاں یہ جناب آسو ختم ہو رہے یہ میندی ہے میں بیمار بننا تے دپا چاہیے کیا بات ہے کیوں کیا تھی یہ تاکون میرا نام بیپ ہائی اس کو خون اس کو چھوڑا چھوڑے 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 گرین آلی چھوڑے چھوڑے نا نا کلٹ کر دے وہ نا ہیتو ہاں جی ایک پینک بھی کر دے وہ ایک پرپل بھی کر دے ایک پرپل پیئے بے ایک پیئے تینکیو بس یہ دیکھیں جی جی ویورز میں اب ہی آئی ہوں بس مجھے پندرہ بیس منٹ ہوئے میں آئی ہوں تو بیٹی نے چائے پناکی رکھی ہوئی تھی اس نے کہا جی آپ چائے سب سے پہلے پی لیں کیونکہ مجھے جو ہے نا جب میرا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہر کسی کی پرائی بیٹی ہوتی ہے اور بے پردگی کا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نہ ہو کوئی اعتراض نہ کرے اس چیز پہ تو اس لئے بس میں نے تھوڑے سے اس کے میں نے ایکلیپس بنائی ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جی جب آخری جو آیام ہوتے ہیں جو آخری دن ہوتے اس میں کس طرح سے سوگ اتارا جاتا ہے اور چوڑیاں ہوتی ہیں نیاز کے بعد چوڑیاں تقسیم کی جاتی ہیں میدی تقسیم کی جاتی ہے اور کل عید شجا ہے شیعوں کی عید شجا ہے جسے عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو کمیٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ